بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹری کا پورشن کور کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایکسٹینسیبلی ڈسکس کی ہیں اب یہ جو ہم اسٹری کا پورشن پڑھ رہے ہیں اس میں یہ پارٹ ون ہے بسیکلی یہ پارٹ ون میں آپ کو سپرفیشل نالجی یعنی کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بگ گراؤن پتا چل جائے گا جو ہم پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے وہ ایم سی کیوز اور تھوڑا وہ ڈیٹیل میں ہوگا تو اس کے ساتھ ہم لائیو کلاسز بھی لے رہے ہیں آج ہم نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم لائیو کلاسز درو فیس بک لیں گے تو آج ہم اس کلاس میں تھومس ہارڈی کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل میں پڑھیں گے اگزام ویو پائنٹ سے بھی پڑھیں گے اور تھومس ہارڈی کی ورکس جو ہے کنٹریبیشنز اس کا انٹرڈکشن اس کا بیگ گراؤنڈ اور اس کی سیکسس جو تھی اور اس کو کون سے ایوارڈز ملے تھے اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا ایک بہت بڑا کوٹ ہے جیسے ایک مکھی ہوتی ہے ایک آوارہ بندہ ہوتا ہے مکھی کو جہاں بند دیکھتا ہے تو اس کو مار دیتا ہے تو یہاں ایسی طریقے سے ہم خدا کے لیے ایک اڑتی ہوئی مکھی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اتنی تریجیڈیز ہوتی ہیں سنس ایوی ریلیجن بلیف that every bad that comes to man is from God تو برحال we will discuss neutrally all the things in this lecture ٹھیک ہے تو کائلیا بھی یہ بتا دیں کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو پلیس کنفرم مجھے کمنٹ کر دے کہ آواز آپ تک آ رہی ہے تو ہم کنٹیو کرتے ہیں مجھے کنٹیو کرتے ہیں مجھے کنٹیو کرتے ہیں پلیس کنفرم اگر آپ کو مجھے کنٹیو کرتے ہیں اچھا شروع کرتے ہیں تو فریڈز دیکھیں جس سے جو انگلیش ہسٹری کا جو پورشن ہے وہ انگلو سیکسن سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر انگلو نارمن تک جاتا ہے پھر اس کے بعد جو فوراں بہت بڑا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے ایکسپٹ ہم جو ہے نا وہ اس کو چاستر کو کارڈ کے پھر ہمارے رینیسنس سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے رینیسنس کے بعد کلاسیکل پویٹری رومنٹک پویٹری اور پھر اس کے بعد اگر ہم جمپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس وکٹورین پیریڈ آتا ہے ٹھیک ہے اور سبال have been in victorian age victorian age is one of the revolutionaries golden evolutionary age where a number of new trends were introduced in literature and writing mhm ahém in art in architecture this especially arts arts میں بہت سارے نئے ٹرینڈز پتاریف کروائے گئے تھے وکٹورین ایج کے اندر حالانکہ یانراز تو بہت ساری پہلے موجود تھی جیسے پویٹری موجود تھی نوبل تھا اور ڈراماز تھے یہ سارے اگزسٹ تو کرتے تھے وکٹورین ایج سے پہلے لیکن نئے ٹرینڈز ور انٹروڈیوز اندیز یانراز وکٹورین ایج میں نئے فلاسفیز نئے موٹفز نئے سٹوریز نئے ویگراؤنڈز نئے بلارڈز ٹھیک ہے اور نئے رائٹرز جب وہ وہاں پر وہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی ہی تھرو جو ان یانراز میں ڈیولپمنٹ آتی ہے ان کے بنیاد پر یا کیریکٹرز میں ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ ایجزیم ویو پوائنٹ میں پوچھے جاتے ہیں تو جنرل انڈرسٹینڈی کیلی بھی ہم اس کو ڈسکس کرنے میں جا رہے ہیں اور پٹیکلر ایجزیم پوائنٹ ویو سے بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں تھومس ہارڈی تھا کون ٹھیک ہے تو پہلا جو ہمارا پاس جو question ہے وہ تھومس ہارڈی کون تھا تھومس ہارڈی کو آپ ایز این وکٹوریان وکٹوریان نوولسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس کو پوائٹ بھی کہہ سکتے ہیں رائٹر بھی کہہ سکتے ہیں لیرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو آرکیٹیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے ایز آرکیٹیکٹ جاب بھی کی تھی اس کی فرسٹ جو جاب تھی وہ ایز آرکیٹیکٹ کی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ جو مجسمیں وغیرہ بلاتے ہیں تھومس ہارڈی وز بورڈ اٹیم فورٹی وچھ اس نوٹ نیسیسری تو ممیمبر بہت تو تیلیو ان نٹشل وز بورڈ ڈائیڈ in 1928 یعنی کہ تقریبا 70s کی ایج میں یہ اپنے پروردگار کو پیارا ہو گیا تھا ٹھیک ہے شارٹ سٹوری رائٹر بھی تھا he was شارٹ سٹوری رائٹر you must remember اس نے کچھ ایسی شارٹ سٹوریز لکھی تھی جو کہ قابلیں ڈسکس ہیں he basically started his career as an architect جو کہ اپنی education ہمیشہ جو انگریز انگریز ہے نا یہ for example یہ ویسیکس میں belief کرتا تھا ویسیکس رائٹر اس کو ویسیکس رائٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ویسیکس is a region in انگلین ویسیکس رائٹر بھی کہتے ہیں question آ سکتا ہے کہ which of the following رائٹر is known as the ویسیکس رائٹر بیسیکلی یہ جب اپنی life start کرتا تو یہ بہت پور ہوتا ہے ٹھیک ہے پور آپ کو میں یہ بتانے سے پہلے میں struggle کرتا ہے اس کے بعد اچھا مقام حاصل کرتا ہے تو اسے جب وہ کامیاب بندہ ہو جاتا ہے حالی influential اور rich ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں it's up start grow تو شیکس پیر بھی تھا اب اسی تھومس ہارڈی کا بھی کچھ ایسے ہی معاملہ تھا کہ یہ بہت بڑا غریب تھا اس کی والدہ نے اس کو early education دی تھی پھر یہ church کو regular attend کرتا تھا he was catholic اور catholic کے اندر یہ سوری protestant تھا protestant کے اندر یہ music وغیرہ dance یہ arts related چیزیں سیکھتا تھا پھر یہ بعد میں architecture جا کے بنا ٹھیک ہے تو آگے چل دیں جب یہ دیکھیں اس کی کامیادی کہاں تک ایک بندہ جو who could not afford square meal a day and become a very rich person at the end of his career اور جو Edward king تھا eight king Edward eight جو تھا اس کو ایک بہت پرائز دیا تھا جسے انگلیز میں order of merit کہتا ہے ٹھیک order of merit یعنی یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو award ہے جو لوگ اپنی merit پہ اپنی کسی talent کے اوپر کسی ایک abyss سے یا کسی ایک پاتال سے اٹھ کر ایک بہت بڑی کشاں یا بلندی تک پہنچتے ہیں انہیں order of merit دیا جاتا ہے provided that ان کے اندر کام کے اندر merit اور ان اندر اپنی struggle کے اندر بھی merit ہو ٹھیک ہیں these are the points to be noted king Edward 2 نے order of merit دیا تھا ٹھیک اور یہ جب فوت ہوا تھا تو فوت ہونے کے دن اس کے اندر اس کے لیے national mourning observe کی گئی تھی national mourning یہ ساری قوم نے افسوس کا دن منایا تھا جیسے ہمارے یہاں پر افسوس کا دن منایا جاتا ہے اس طریقے سے اور اس نے دو دو شادیاں کی تھی he was twice married ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا simple background اس کے بارے میں جانا بہت تھا پور تھا امیر ہو گئے order of merit ملا اس کو king edward تو نے دیا اور بس یہ صرف ساری چیزیں جو which I must share with you ٹھیک ہے باقی آتے ہیں اس کے career پر ٹھیک ہے I hope کہ ابھی اس time آپ کو یہ board بغیرہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہوں ٹھیک ہے باقی recording آپ کو مل جائیں گی آپ پریشان ہو میں جلدی میں delete کر دیا یہ remove کر دیا ہے ٹھیک ہے سوال پوچھا جاتا ہے کہ west six کا hardy سے تعلق کیا ہے ٹھیک ہے hardy سے تعلق ہے hardy نے بہت سارے novels لکھیں short stories لکھیں اور ان کے خاص طور پر جو west six تھا west six basically is the settings of thomas hardy's novels جیسے آپ دیکھیں گے test of de arbor will west six میں لکھا گیا ہے far from medic grow meding grow visex میں لکھا گیا ہے return of the native visex کے settings میں لکھا گیا ہے ٹھیک اچھا اس کو کہا جاتا ہے novelist novelist of visex region visex region کا novelist بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا novelist of the visex region اس کو novelist بھی کہا جاتا ہے ٹھیک honored with order of merit ابھی یہ point آپ نے ضرور سمجھ جاتا ہے سوال کہ thomas hardy کون تھا thomas hardy was agnostic agnostic یعنی کہ کون ہوتا ہے اسے پھر سمجھ آپ کو یہ سمجھ دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا پر یقین کرتے ہیں جسے ہم threist کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خدا پر یقین کرتے ہیں جسے ہم monotheist کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بہت سارے خدا پہ یقین کرتے ہیں اور ہم پولیتھیسٹ کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا موجود بھی ہے یا کہ نہیں موجود یعنی وہ ایک شک و شعبات کی دنیا میں غائب ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سسپینشن میں ہوتے ہیں یعنی وہ یہ ڈیسائیفر نہیں کر پاتے یہ کنفرم نہیں کر پاتے کہ ویڈر گاڈ اگزیس اور نوٹ اگزیسٹ ان لوگوں کو اگراسٹک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بلیف کرتا تھا کہ گاڈ از مرسیلیس گاڈ از مرسیلیس ٹھیک ہے گاڈ از مرسیلیس یعنی کہ دیکھا جائیں زندگی میں جو سفرنگز ہیں ہیمن بینگز کی تو میں نے تو یہ بلیف ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو سفرنگز ہے یہ بیسیکلی بائی پروڈکٹ آف ہیمن ایکشنز ہے جب ہیمن ایکشن کرتے ہیں تو ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ڈیلی پیسز پہ لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں ان کی لا پروائی ہے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہ خدا کی تو گلتی نہیں ہے ابھی آپ نے یہ خبریں بھی سنی ہوگی کہ اپنے بیٹے نے اپنی والدہ کو گلتے کر دیا ناؤزباللہ تو یہ کس کی گلتی ہے تو اس انسان کی گلتی ہے نا جو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک ہی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اسرائیل جو ہے وہ گریبوں پر اٹیک کر رہا ہے فلسطینوں پر اور جو حیمس ہے وہ اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے تو اٹس نیٹ فرم ڈا گوڈ اٹس فرم ہیمن بینگز ٹھیک ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ گوڈ اس مرسلی ہے یہ جو شفرنگز ہیں یہ خدا کی وجہ سے ہیں خدا ہمیں شفرنگ دے رہا ہے تاکہ ہمیں سٹرونگ ہو یا ہماری ڈریلز اور ڈریلیشن اور وچھوڑا ٹھیک ہے تو یہ اس کا بلیف تھا ٹھیک ہے اور اس کا ایک اپک ڈراما تھا اس نے ایک اپک ڈراما لکھا تھا یہ یونیک ٹھنگز کے بارے میں جو ہے نا وہ جو رائٹر ہیں وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یونیک ٹھنگز کے بارے میں ٹھیک ہے یونیک ٹھنگز جو کسی بھی رائٹر کے بارے میں یعنی اپک ڈراما was written by اچھا یہ اپک ڈراما کون سے تھا ڈائنیسٹس ٹھیک ہے ڈائنیسٹس جو کہ بیزڈ آن نیپولیک وارس نیپولینک وارس کے پیگراؤنڈ پہ یہ اپک ڈراما لکھا گیا تھا نیپولین وارس لفظ سن کر آپ کو اپک مائنڈ میں ضرور آتا ہوگا تو اس لیے اس کو اپک ڈراما کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ایک سوال ہے تھا پاسٹ پیپر میں آپ کو بتا دی وہ ڈسکس کرتے ہیں پاسٹ پیپر میں ایک قوشن ہے تھا کہ is fly to a wanton boy are we to god is flies to a wanton boy are we to god ٹھیک ہے یہ کہا تو ہارڈی نے تھا یہ کوشن نہ تھا یہ کس نے کہا تھا اچھا یہ کہا تھا بیسیکلی شیکشپیر نے یہ شیکشپیر کی کوٹ ہے اور یہ سائٹ کرتا ہے تھامس ہارڈی ٹھیک ہے کہاں کرتا ہے ٹیس آف ڈی اربربلز ٹیس آف ڈی اربربلز ٹیس تو آپ نے سنی ہوگی یہ تو آپ نے اپنے novel پڑھا ہوگا واپ ڈی اربربل Zی pledot ڈی اربربلز to be when he turns out to be a very very religious person which speaks that the evil exists within a man the evil is not in the religion but the evil is in the man ٹھیک ہے تو جیسے دیکھیں جیسے اپنی لائف میں یہ بہت غریب ہوتی ہے تیس آپ کو پتا ہوگا دو خاندان ہوتے ہیں اور تیس جو ہے جب وہ اپنی جوب کے لیے جاتی ہے ڈائری فارم میں بھی اس کو ریپ کیا جاتا ہے اس کو جنگل میں بھی ریپ کیا جاتا ہے یہ ابھی یہ کرتی ہے کہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر اتنا زمانہ ظالم تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ اپنی والدہ کو کمپلین کرتی ہے شکوہ دیتی ہے کہ دنیا اتنی ظالم تھی تو تمہیں آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ مجھے کس کس سے کیرفل رہنا ہے تو انہی سفرنگز کو دیکھ کر تو یہ ہارڈی اے دہ اینڈ آف دیٹس اپنی عربلز کوڈ کرتا ہے اس فلائی دو وانٹرن بھائی آر بی تو گوڑ ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی کہنے چاہیے کسی بھی انگل سے یہ کوششن پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو پوچھا جاتا ہے موسٹ ٹارگیٹڈ کوششن آباؤوٹ تھوماس ہارڈی فرسٹ نوول فرسٹ نوول کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی آئیٹر کے بارے میں یہ فرس نوول ہو یا فرس ڈراما ہو ڈیسپرٹ ریمیڈیز ڈیسپرٹ سنگین کو بھی کہتے ہیں ریمیڈیز علاج کو بھی کہتے ہیں ایٹی سیونٹی ون میں لکھا گیا تھا یہ ڈیسپرٹ ریمیڈیز ٹھیک ہے تو this is one of the fantastic work بس یہ اس نے لکھا تھا تو یہ اتنا پاپولر نہیں ہوا تھا وہ بس ایک ہی آرکیٹیکٹ تھا ایک ہی قریب انسان تھا جو کہ اپنی زندگی ایز آرکیٹیکٹ طور پر گزار رہا تھا جب اس نے یہ لکھا تھا تو خاص طور پر میکزینز نے بھی اس کو لہنے سے انکار کر دیا تھا تو حالیٰ کہ لوگ پڑھ رہتے لیکن he was not as much popular as a writer should celebrate his success اچھا دوسرا نوول تھا جو کہ جس نوول نے اس کو ایک سلام سے ایک ٹیلیکسی تک پہنچا دیا یعنی کہ اس کی اس کی فورچون میں ایک اچانک چینج آگئی وہ امیری سے غریبی سے امیری تک چلا گیا ٹھیک ہے وہ ہے فار فرام میڈنگ کرو میں نے یہ نوول پڑھا ہے بہت ہی گزب کا نوول ہے بہت ہی گزب کا بیسیت تھا ایک کیریکٹر ہوتی ہے بیسیت تھا ٹھیک ہے یہ ساری سٹوری بیسیت تھا کہ ریوالف کرتی ہے اندر ای ٹھنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیٹ می کنفرم یہ بیسیت تھا کی سٹوری ہے فار فرم میڈنگ کرو جب یہ لوگوں نے پڑھا ایک تو پھر ہارڈی پہ گصہ بھی ہو گئے تھے کہ ہارڈی یہ کس طریقے سے سوسائیٹی کے اوپر لکھ سکتا ہے لیکن بیسیتہ جو تھی یہ ایک دو تین ٹھیک ہے چاہ لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے فار میریج ٹھیک ہے تو جب وہ سیلیکٹ کرتی ہے کرتے کرتے ان چاروں کو مہا دیتی ہے بیکوز ایسے نیچرل ایوینٹس بھی ہوتے ہیں جو جو کی ان چاروں کی موت واقع کرتے ہیں بیسیتہ ایڈ ڈا اینڈ ریپیٹس کی جو انہیں کیا یہ سٹوری بہت غلط کیا ہے فار فرم میڈنگ رو تو آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ نے اس ور کو خاص طور پر آپ نے جو ہے نا وہ سمری کے ساتھ اور مین ایوینٹس کے ساتھ آپ نے گروب میں سمیٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو تھا یہ بہت بڑی سکسس تھی it was a سکسس it was a ترننگ پوائنٹ آف کیریئر آف تھومس ہارڈی ٹھیک ہے ایک فنانشل سکسس بھی تھی اور مارل سکسس بھی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد The Return of the Native The Return Of the Native انہوں نے بک 1878 میں پربلش کروایا ٹھیک ہے Mare of Castor Bridge Mare of Castor Bridge یہ ان کے کچھ نام ہے تھوڑے نام یاد کر لینا جوڑ دی اوبسکیور جوڑ دی اوبسکیور بھی آپ دیکھیں گے ایک اپسین قسم کی سٹوری ہے جوڑ ہوتی ہے جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ اور کسی جگہ پر رہ رہی ہوتی ہے اور جو ریلیجیس بندے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ باسٹرڈ قسم کے ہیں they are not born out of a legal husband a legal father تو وہاں پر ان کے لیے بہت سارے issues ہو جاتے ہیں اور ان کو شہر میں بھی دیا جاتا پھر یہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں دو پارٹس کے اندر جوڑ جو ہے بہت بڑا ایک ہورر ایکسپیرنس کرتی ہے اس سوسائیٹی کے اندر کہ how کم اپاسیبل a human being is not acceptable in the سوسائیٹی where every religion every religion is talking about human humanity and human rights then why they cannot adjust the children in their سوسائیٹی تو یہ کچھ ایسی چیز ہے تیس اف دیر پروس آپ کے سائنمیٹ پہ یہ fall from madding گرو اور test of dee arbor wills اور تیسرا jord the obscure jord the obscure mayor of caster bridge چیز آپ کوئی بھی سین میں سے سیلیڈ کر کے summary with its man events اور themes آپ نے جمع کروانے ہے jord the obscure اور test of dee arbor wills test of dee arbor wills چیز یہ novel جو تھا 18 تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو outline کی ہیں اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اس ہارڈی کے بارے میں ہم نے ایک award کی بات کی جس کے بارے میں repeated question پوچھا جا سکتا ہے کہ like order of merit by king edward 8 naturalism پہ انکہ یقین تا victorial literature کا بہت بڑھا ایک اینا ناز رائٹر تھا انہوں نے ایک ڈانٹس epic poem بھی لکھا تھا اور he is called the novelist of vesex vesex ایک region ہے جو ان کی novel کا ہمیشہ کیا رہتا ہے plot رہتا اسواری settings رہتی ہے ٹھیک ہے thank you so much for watching see you next group